سواتین کی طرف پہلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم نے سمجھایا کہ والد اگر تعلیم یافتہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اگر اچھا مشورہ نہ دے سکیں تو دو باتوں کا پھر بھی انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے کوئی بہن یہ بتا دیں کہ وہ دو باتیں کون سی بتائی تھی اس سے دعائیں ملیں گی اس سے باتیں پہنگی اس سے دعائیں ملیں گی اس سے باتیں پہنگی دوسری چیز کیا ہے مائک ذرا قریب کر لیں تاکہ وہاں صحیح آسکے ایک اس کو دعا ملے گی اور دوسرا اللہ 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 اس کی زندگی کو ختم نہیں کریں گے دوسرا پہلو جو ہے وہ درست نہیں ہے ایک اچھی دعا دے ہیں دوسرا اچھا مشورہ باپ تو ملے گا کسی اور بہن سے جواب جاتا ہے ایک اس کو دعا ملے گی اور دوسرا باپ کیوں اس کو خوش باپ کو خوش ہی ملے گی جی جواب درست ہے بارک اللہ حفیق صفی و رحمان بھائی ملتان سے ان کی جانب سے یہ نام آپ کو پیش کیا جاتا ہے جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائیوں سے پہلا سوال ہے ہمارے محسوس مہمان نے اصلی اور نسلی بیٹے کی تعریف کی ہے اصلی اور نسلی بیٹا کون ہوتا ہے یہ شک محترم انتخاب فرمائیں گے اصلی اور نسلی بیٹا وہاں جو اپنے باپ کی ہر بات ماننے اپنے باپ کی فرمو برداری پر اصلی بیٹا وہاں جو اپنے باپ کی بتائے ہوئے نیک طریقوں پر عمل کرے اور اصلی بیٹا وہاں جو اپنے باپ کی شکلیت پر پورا نہ دھرے شکلیت پر پورا نیک عمل نہ کرے اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کرے اس لیے نسلی بیٹا وہاں جو اپنے باپ ساتھ اچھے الفاظ استعمال کرے اچھا روئیہ اختیار کرے اپنے باپ کے ساتھ پہلے بھائی کا جواب جی پہلے کا قریب قریب ہے دوسرا حصہ چلیں جی صفیر امان بھائی ملتان سے ان کے طرف سے آپ کوئی نام دیا جارہا ہے دوسرا سوال خواتین کی جانب شیخ نے ایک کامیابی کی پہلی سیڑھی بتائی ہے کوئی بہن یہ بتا دیں کہ وہ کیا پہلی سیڑھی کا ذکر کیا گیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپ کی سیڑھی پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی باپ کا مشروع مانے جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم اپنا انعام جو ہے وہ حصول فرمالے دوسرا سوال آپ بھائیوں سے ہے مرشاق محترم نے تلاوت قرآن کے کچھ عذاب بیان کیے تو ان میں صرف دو عذاب آپ نے ذکر کرنے ہیں جو ابھی انہوں نے اپنے اس لیکچر کے اندر بیان کی جی بیٹے آپ اسلام علیکم قرآن ملید کی تلاوت ہم فضو کر کے رام سا عذاب سے بیٹھتے سننی چاہیے چھیک ہو گیا صفی رومان بھائی ملتان سنن کی طرف سے انہام دیا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیخ نے جو قصہ یوسف سے مختلف اسباق بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک سبق اور اگر ہو سکے تو ساتھ اس کا کوئی دلیل کے طور پر وہ پران کی کوئی آیت کا مفہوم یا کوئی حدیث یا واقعہ وہ بھی ساتھ کوٹ کر دے ایک سبق اور ایک اس کی دلیل جن کے والے دین نیک ہیں وہ اپنے والے دین کی اچھی عادتوں کو برقرار رکھیں اور ان پر ہوئے ساتھ کوٹ کر دے اچھا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسے اولاد اپنے والے دین کے اچھے عمال کو جندہ رکھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیامل کے دن بھی انہیں ایک گھر میں مکام کی طرح جہزہ دے گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہتر ہے جی بارک اللہ فی کم اپنا انام وصول فرمائیں ملتان سے رضی و رحمان بھائی صفی و رحمان بھائی کی جانب سے اعلام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جی آپ بھائیوں سے دیسرا سوال ہے کہ شاک محترم نے اپنے اس درست کے اندر بیان کیا ہے کہ اولاد کو والدین کے لئے دعا کرنی چاہیے تو کن الفاظ میں کرنے چاہیے قرآن مجید کی آیت علاوہ کی ہے اور انشاءاللہ جب ہم وہ آیت سنیں گے تو ہم نے یہ احد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ سارے اپنے والدین کے لئے ان الفاظ سے دعا کریں انشاءاللہ رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ تو انشاءاللہ احد کرتے ہیں نا انشاءاللہ ہم یہ دعا کریں گے چوتھا سوال خواتین کی جانب ہے ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں تو کوئی بہن یہ بتا دے کہ اس واقعے سے کون سا سبق مراد لیا گیا ہے اس واقعے سے کون سا سبق مراد لیا گیا ہے اینڈ پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے بتایا اور اس سے کون سا سبق اخذ کیا گیا کوئی بہن یہ بتا دیں سوال یہ کیا گیا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اینڈ پہ واقعہ بتا کے کون سا سبق اخذ کیا گیا ہے یہ سبق غزف کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ کی فرما ہوتاری کی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا تھا جی سبق بھی بتائیں اس میں سبق کیا ہے ہمارے لئے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے باپ کی فرما ہوتاری کرنی چاہیے اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے نتیجہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مور پہ کامیابی عطا فرمائیں گے کوئی اور جواب دیں اس کا اس واقعے میں یہ سبق جائے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چوری چلنے سے روک دیا تھا کیونکہ وہ والدین تھی عطاعت کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب آجانہ آپ سر گزریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آج بھی اگر اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گے تو اللہ تعالی آج بھی اسی طرح جس طرح اسماعیل علیہ السلام پر چوری کو چلنے سے روکا تھا تو اللہ تعالی آج بھی وہ تمام آقامات اسی طرح ناظر کریں گے اسی طرح ہمیں بھی نقصان سے اللہ بچائیں گے جی اپنا انعام وصول فرمالے جزاکم اللہ خیم جی چوتھا سوال آپ بھائیوں سے ہے شاک محترم نے لیکچر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ باپ سے بات کرتے ہوئے ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے اس تناظر میں ایک نبی کا قصہ قرآن مجید میں لغب العالمین نے بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس نبی کا نام ذکر کرنا ہے کہ کون سے نبی ہیں اسان ترین سوال اسلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ بارک اللہ پانچوں اور آخری سوال بہنوں کی جانب یہ ہے کہ سورہ یوسف کے یہ جو الفاظ ہیں شیطان انسان کا حقیقی دشمن ہے تو ان الفاظ سے محترم شیخ نے کیا نقطہ اخذ کیا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سمجھانا چاہا سورہ یوسف کے یہ جو الفاظ ہیں کہ ان الشیطان لالانسان یادو مبین کہ شیطان حقیقی دشمن ہے انسان کا تو یہ جو الفاظ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمائے تھے ان الفاظ سے کیا نقطہ اخذ کیا گیا ہے یا کیا سبق ہے ہمارے لئے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان انسان کو گمراہی کے راہ پر لگاتا ہے ہر برے کام کے لئے اپساتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل اپوزیٹ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ پر چلیں گے تو شیطان جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہمیں مرگلان نہیں سکتا کوئی اور جواب دے اثر شیطان تمہارا اور تمہارے بھائیوں کو دشمن ہے اگر یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے کبھی دشمنی نہ کرنا انسان نراضی کا اظہار نہ کرنا اگر دشمنی رکھنے تو دشتان سے رکھنا یہ جواب ٹھیک ہے یہ جس بہانے بعد میں جواب دیا ہے یہ جواب درست ہے بارک اللہ حافظ آخری سوال آپ بھائیوں سے ہے چاہے محترم نے اپنے خطبہ کے اندر ایک آیت علاوہ کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے وہ بیان کر دیں شروع کے اندر جب شیخ نے خطبہ پڑا ہے وہاں پہ ایک آیت علاوہ کی تھی اس کا مفہوم کیا ہے حضرت عیسف علی فیلام نے خواب دیکھا تھا اس میں انہوں نے خواب دیکھا تھا یارہ ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیل کل کا دل سے انشاءاللہ فضیلہ تشہر محمد علی فرمبالی صاحب حفیظہ اللہ جو کہ کاموکی سے تشریف لہا رہے ہیں جندگی ازمائش کا